موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بچوں امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے میں آپ کے ٹیچر میس نرو سہر محمد علی جوہا اکیڈمی کلاس نرسلی سے آپ سے مخاطب ہوں ہمارا مضبون اردو ہے آج ہم اپنا اردو کا تیسے ہفتے کا پہلا سبق پڑھیں گے پہلے سبق میں بچوں میں نے آپ کو ہورفت آجی کا پہلا ہورف علیف کے بارے میں بتایا تھا آج ہم اپنا ہورفت آجی کا دوسرا ہورف بے پڑھیں گے بے بھی اردو کے کئی الفاظ کو بنانے میں مدد دیتا ہے بے کی چار اشکال اور بھی ہیں جنہیں ہم نکتوں کی مدد سے پہچانتے ہیں بے کے نیچے ایک نکتہ ہوتا ہے بے سے کئی الفاظ بنتے ہیں مثال کے طور پہ بے سے بلی اور بے سے بندر آتا ہے اب میں آپ کو بے سے متعلق مزید تصاویر دکھاتی ہوں جیسے کہ بے سے بتخ بے سے پکری بے سے بندر بے سے بادل بھی آتے ہیں نمونہی کرتاز برائے ہورفت آجی کا ہورف بے بے سے متعلق آپ کو میں کچھ ورشیف دکھانا چاہوں گی جس میں آپ کو بے بنانے کا طریقہ سمجھایا گیا ہے جیسا کہ اس ورشیف میں دیکھ رہے ہیں ٹریسنگ کی مدد سے بے بنانے کا طریقہ بتایا گیا ہے اب میں آپ کو بے بنانے کا طریقہ بتاتی ہوں بے بنانا بہت آسان ہوتا ہے انگلیش کے لہسن میں آپ نے سلپنگ لائن کے بارے میں پڑھاتا بے بنانے کے لئے ہمیں سلپنگ لائن کی ضرورت ہوتی ہے بے بنانے کے لئے ہمیں دو نکتوں کی ضرورت ہوتی ہے ایک نکتہ لائن پہ اور دوسرا نکتہ اس کی الٹے ہاتھ کی طرف لائن پر لگائیں اب پینسل کی مدد سے اوپر سے نیچے کی جانب ہلکا سا ترچھا بناتے ہوئے سلپنگ لائن کی طرح لائن پر چلاتے ہوئے دوسری جانب سے بھی ہلکا سا ترچھا بنا کر اوپر کی جانب لے جائیں اور سلپنگ لائن کے نیچے درمیان میں ایک نکتہ لگائیں اس طرح بے آپ کا مکمل بن جائے گا مجھے امید ہے کہ بے کے بارے میں آپ کو اور بھی اچھی دہنا سمجھ آ گیا ہوگا تو چلے بڑھتے ہیں ہومورگ یعنی گھر کے کام کی جانب کتاب کا صفحہ نمبر دو سے بے کی پہچان تصاویر کے ساتھ کریں ورگ بک صفحہ نمبر ایک کریں دی گئی سرگرمیاں کو مکمل کریں امید ہے آپ کو آج کی کلاس پسند آئی ہوگی لیکچر سے مطالق آپ کو ویڈیو لنک بھی دیا جارہا ہے تو بچوں ویڈیو دیکھنا مت بھولئے گا شکریہ بچوں ملتے ہیں اگلے سبق کے ساتھ اپنا بہت سا خیال رکھئے گا جب تک کے لئے اللہ حافظ